حسرتیں کم ہوں گی تمہاری تمنہ ہی دو وقت کی روٹی ہوگی تو تمہیں ملتی رہے گی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی تمنہ کو دو وقت کی روٹی تک رکھو مجھ سے آج کے رزق کا سوال کرو اس لیے کہ میں تم سے آج کی عبادت کا سوال کرتا ہوں آج کی مزدوری کرتے ہوں آدمی آج کام کرتا ہے تو شام کو آج کی پیسے لے لیں مجھ سے کل کا رزق نہ طلب کرو جس طرح میں تم سے کل کی عبادت طلب نہیں کرو یہ تمنہیں شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اس نے کہا تھا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان میں تمنہیں پیدا کروں وَلَا أُدِلَّنَّهُمْ پھر میں نے گمراہ کروں تمنہ پیدا ہوئی پوری کرنے کے لیے آدمی وسائل ڈھونڈنا شروع ہو گیا ایک تمنہ پیدا ہوئی مچھلی پکڑنی ہے اب آدمی اٹھتا ہے اس کے لیے وہ بندوبست کرتا ہے گوشت کا یا کسی اور چیز کا پھر وہ کنڈی لیتا ہے پھر وہ فلان لیتا ہے پھر وہ شوز پہنتا ہے پھر وہ نکل پڑتا ہے دیکھیں اب وہ اس تمنہ کے پیچھے باگتا ہے میں نے عید کے ختمے میں بھی مثال دی تھی کہ کسی ایسے بندے کو جو تمنہوں کے پیچھے دور پڑتا ہے اللہ تعالی نے اس کتے سے مثال دی ہے جیسا کہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک کتہ ہوتا تھا اور بھی ہوں گے لیکن وہ میری نالج میں ہے اس وقت وہ ہمارے محلے میں چونکہ تھا دادنوں کا کتہ اسے کہتے تھے جب ہم پڑھ کے آتے تھے درس سے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے چھے چھ ساتھ ساتھ سال کو تو وہ کتہ ان کی حویلی کا گیٹ کوئی نہیں ہوتا تھا جیسا گاؤں میں کس کو گیٹ جو ہے وہ اب جو لوگوں کے لگ گئے ہیں لیکن اس وقت صرف ایک نو سا ہوتا تھا گلیچی ہوتا تھا اب وہ کتہ بھاگتا ہمارے پیچھے بہت تنگ ہوئے ہیں ہم اتنا حفظ آپ کا در در نہیں ہوتا تھا جس میں کتے کا در ہوتا بعض دفعہ ہم اس کے درسے ناغا بھی کر دیا کرتے تھے اللہ کا کرنا ایشہ ہوئے اس کی ایک کمزوری ہمارے علم میں آگئی وہ یہ تھی کہ اگر کتہ آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ پتھر مار دیں کتہ پتھر کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک مرض اب ہم نے کیا کرنا جہاں پہلے ہی پتھر اٹھا کے آ رہے ہیں جو ہی کتے نے دوڑنا شروع کیا ہم نے پتھر مار دیا کتہ کتہ پتھر کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا تھا ہم گھر چلے جاتے اور میں نے مثال دی تھی کہ یہ گھر والے کبھی بیوی پتھر مار دیتی ہے کبھی بیٹا پتھر مار دیتا تم ساری زندگی پتھروں کے پیچھے دوڑتے رہو گے ان کی اتمنہوں پر بھی کوئی قدغن لگاؤ اپنی اس دوڑ کی کوئی فینش لائن مقرر کرو میں غیر فینش لائن کے دوڑ رہے ہو کیا جیتو گے تم فرمایا وَلَا أُمَنِّي أَنَّهُمْ مِنْ 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 تَمَنَّائِمْ پیدا کروں تمنا کہا جی اتنی بڑی کوٹھی ہونی چاہیے اور اس میں کار پورش ہونا چاہیے اور فلان چیز ہونی چاہیے اور فلان چیز ہونی چاہیے اور اس میں درست لگے ہوئے ہونے چاہیے تمنا پیدا ہو گئی نا اور جوان بھی ہے جوان کی تمنا بھی جوان ہوتی بوڑے کی تمنا بھی بوڑی ہوتی اب آدمی لگیا سامانہ کٹھا کرنے جائز وسائل ختم ہو گئے پتہ چلا کہ وہ میرے نقشے والی تمنا والی کوٹھی تو نہیں بن سکتی دو کمرے کا مکان بن سکتا ہے لیکن کیوں دو کمرے کا بنا منصوبہ تو میں نے سوچا ہے وہ کوٹھی والی تمنا کی قربانی نہیں دیتا اب شیطان کہتا ہے کوئی بات تیری کوٹھی بن سکتی ہے لون لے لو اتنی تیری تنفاہ سالوں سے آ رہی ہے لوگ لے رہے ہیں تم نے ابھی تک نہیں لیا بہت پیچھے ہو چلا دیکھا نا تمنا وہ فتنہ ہے جس کے گرد پھر باقی سارا جال بنا جاتا ہے اس کا نیوکلیس کیا ہے آپ کی تمنا تمنا نہ ہوتی شیطان کو موقع نہ ملتی وہ جال میں پھنچا لیتا ہے پھر آدمی پھرپڑاتا رہا تھا نکلتا نہیں اس لون سے پھر وہ مرتا جب گریجوٹی سے ہی دیا جاتا ہے وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ مین میں تمنائیں پیدا کریں اللہ نے فرمایا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور ان میں تمنائیں پیدا کرتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان ان سے جتنے وعدے کرتا ہے سارے جھوٹے ہو کیوں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم لون لے کر ایک کوٹھی ایک دکان بنا لو فلان جدہ صدر کے اندر لے لو اس کا پانچ ہزار مہینے کا قرائے آتا ہے دس ہزار آتا ہے جب تم یہاں سے جاؤ گے ٹانگ پہ ٹانگ راتے چودری بن کے کھاؤ گے تم اور چودری صاحب یہاں سے جاتے ہی نہیں بکسا جاتا ہے کہاں گیا وہ وعدہ ٹانگ کے آج میں تو آئے ہی کچھ نہیں لہذا جب معاملہ چکے گا قیامت کے دن فیصلے ہوں گے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِعَ الْأَمْرِ اِنَّ اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُ اللہ نے جتنے باتیں تم سے کیے تھے سچے کیے تھے کون کہا رہا ہے شیطان کیوں کہا رہا ہے حسرت بہانے کے لیے ہماری دشمن ہے نا ہمارا تاکہ یہ کرتے رہیں جلتے رہیں اللہ نے تم سے جتنے باتیں کیے تھے سارے سچے تمہیں یہ بھی ملے گا تمہیں یہ بھی ملے گا تمہیں یہ بھی ملے گا اس لیے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کا اہل ہے اس کے پاس وسائل ہیں وہ مصبب الاسباب ہے اسباب اس کے نوکر ہیں بندے ہیں مسجد کی تعمیر میں جس نے ایک اینٹ کی قیمت دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے کچھ کمی سیاد باری تعالیٰ ہے میں اگر آج تک اور قیامت تک تم سے پہلوں کے اور تم سے بعض والوں کے سب کے سوالوں کو پورا کر دوں یعنی جتنی ان کے تمنائیں میں سب کو اتنا دے دوں تو بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر تم سوئی اگر دبو دو تو سمندر میں کمی ہوتی آپ بتائیے آپ سوئی دبو کے جب سمندر میں سے نکالتے ہیں تو کتنا پانی نکل کیا ریشو ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی سمندر میں ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں کوئی کمی اتنی کمی بھی نہیں ہے لہذا ان اللہ وعدکم وعد الحق و وعدتکم فأخلفتک میں نے تم سے جتنے وعدے کیے میں نے ان کے خلاف کیا اپنے وعدے توڑیں اس لیے کہ میرے وعدے جھوٹے وما کان لی علیکم من سلطان اور تمہارے اوپر میرا کوئی زور نہیں زبردستی میں نے کسی کے ساتھ نہیں کی کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ میں نے اسے کان سے پکڑا اور اسے مارے دو چار گونسے اور ٹیکسی میں ڈالا اور پھر میں اسے سیند میں لے کر گیا یا شراب خانے لے کر گیا کوئی مائی کا لال اٹھ کے کہہ دے کہ وہ مسجد جانا چاہتا تھا میں مسجد کے دروازے کے سامنے کھلا تھا اور دھکے دے کر میں نے اسے مسجد سے نکال دیا مسجد میں جانے نہیں دیا اٹھ کر کہے کوئی میں نے نماز نہیں پڑھنے وما کان لی علیکم من سلطان اللہ ان دعوتکم سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دیتی ایوٹیزمنٹ کی چھے میں نے وررسول یدعوکم رسول نے بھی تمہیں دعوت دیتی دیکھیں نی دوسری جگہ اللہ رسول یدعوکم رسول بھی تمہیں دعوت دیتا جو اور کوئی نہیں ہے رسول کا رسول بھی دعوت دیتا شیطان بھی دعوت دیتا نہ رسول گردن پکڑ کے جنت میں لے کر جاتا ہے نہ شیطان گردن پکڑ کے جہنم میں لے کر جاتا ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ تو نے کر آپ کیوں تیرہ جدھر تو بوٹ دے دیکھو آپ جب جاتے ہیں سبزی مارکیت میں نے کوئی دھر بلا رہا ہے 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 ادھر آجی ادھر آجی ادھر آجی فیصلہ کون کرتا ہے ویگنوں کے اکرے پہ چلے جائے سمان کوئی دھر بلا رہا ہے آپ کو کوئی دھر بلا رہا ہے فیصلہ کون کرے بھائی سب ویگنوں پہ تو آپ نہیں بیٹھ سکتے ایک کے ٹانگ رکھتی دوسرے پہ بازو رکھتے نہیں آپ نے ایک پہ بیٹھنا فیصلہ آپ نہیں کرتا